الصلاة والسلام علیک بسم اللہ الرحمن الرحیم وربکا عالم بالمفسدین ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سجدنا ومولانا محمد وعلا آل سجدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وآسحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک وآسحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلک وآسحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین محترم سامین اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے ورب کا عالم بالمفسدین اور تیرا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو انسان کتنا بھی چھپائے کتنا ہی خفیہ رکھے کتنی ہی تدابیر کرے کہ اس کی نیت کا کسی کو علم نہ ہو اس کے خیالات پر کوئی متعلی نہ ہو اس کے تصورات پر کوئی آگا نہ ہو اور بڑے اچھے پروگرام کے ساتھ وہ کام کر رہا ہو ہر انسان کی آنکھوں میں وہ دول جونک دے ہر انسان سے وہ اپنے آپ کو چھپا لے لیکن اللہ فرماتا ہے ورب کا عالم بالمفسدین تیرا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی اس میں تفضیل استعمال کرتا ہے کہ خوب جانتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی اس سے بچ جائے گا یا کوئی اس کی نگاہ سے چھپ جائے گا یا اس کے علم میں اس کے مکمل آمال یا سارے کرتوت نہیں آئیں گے ورب کا عالم بالمفسدین تیرا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے بڑے علم والا ہے اور پھر نیکی کرنے والوں کو اگر وہ اپنی رحمت کی امید دلاتا ہے کہ اِنَّ رَحْمَتِ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُفْسِنِينَ کہ بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے بہت قریب ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُدِيُوا عَجْرَ الْمُفْسِنِينَ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کی نیکی کا عجر ضائع نہیں فرماتا اور اگر وہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ لا يحب المفسدین وہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور فساد کرنے والوں کو وہ پسند نہیں کرتا اِنَّ اللَّهَ لَا يُسْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ جس طرح فرمایا کہ اللہ نیکی کرنے والوں کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا تو یہاں پر فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يُسْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ تو ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فساد شر برائی بدی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ نظر آتی ہیں اور لوگ یہی خیال کرتے رہتے ہیں کہ نصیت کرنا کسی کو واز کر دینا یہ فساد نہیں ہے یہ نیکی نہیں ہے یہ نیکی ہے یہ فساد نہیں ہے بلکہ یہ نیکی ہے میں نے گزشتہ جمعہ پر یارز کیا تھا کہ کسی کو واز کرنا اس وقت ہی واز بنتا ہے جب انسان خود اپنے آپ کو بھی واز کرے جب اپنے آپ کو بھی نیکی کا حکم دے جب اپنے عمل پر بھی نگاہ ڈالے کہ میرا عمل کیا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک جو ہم پڑھ رہے تھے کہ حضرت ابو زر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ زبنی مجھے کوئی اور ارشاد فرمائیں اور کوئی نصیت فرمائیں تو آپ نے فرمایا قل الحق وین کان مرن حق بات کیا کر اگرچہ وہ کڑوی ہو پھر میں نے اس کے ساتھ یہ بھی عرض کیا تھا کہ کیا شرائط ہوتی ہیں پھر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ زبنی یا رسول اللہ کچھ اور فرمائیں تو آپ نے فرمایا لی یا رددکانی ناس ما تعلمہو من نفسک کہ تجھے لوگوں سے یہ بات روک دے جو تیرے اندر جو تو جانتا ہے اپنے آپ سے کہ تیرے اندر کون کون سا عیب ہے پھر دوسروں کے عیبوں کو کیوں دیکھ رہا ہے لی یا رددکا وَلَا تَجِدُ عَلَيْهِمْ فِي مَا تَعْتِي اور آپ نے فرمایا ان پر غصہ نہ کیا کر جو بات تو خود کرتا ہے خود تو نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے نہ زکاة دے نہ گالیاں دینے سے باز آئے نہ غیبت سے رکھے نہ جوٹ بولنے سے رکھے اور دوسروں کو کہتا پھرے کہ جوٹ بولنے والے پر اللہ کی لانت ہوتی ہے تو خود دیکھ کے تو کہاں کھڑا ہے کہیں تو تو اسی لانت کے مقام پر نہیں کھڑا جس کے بارے میں دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ جوٹ بولنے والے پر اللہ کی لانت ہے تو کہیں تو تو اسی مقام پر نہیں کھڑا غصہ نہ کیا کر ان پر اس بات میں جو تو خود کرتا ہے پھر فرمایا تیرا یہ عیب ہی بہت بڑا عیب ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو تو جانتا ہو اور اپنے عیب کو تو نہ جانتا ہو یہ حدیث مبارک چھوٹی سی دو چار لائنے ہیں لیکن اگر تربیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو انسان کے کلیجے کو یہ چیرتی ہے کہ کہاں انسان کھڑا ہوتا ہے صحابہ اکرام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ کے متعلق کہ ایک دن غالباً اس عدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ نے عواز فرمایا اور انتہائی مختصر وعظ تھا لیکن سننے والےوں میں سے ہر ایک یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا یہ عیب کافی ہے تیرے لیے کہ تُو لوگوں کا عیب تو جانتا ہو لیکن اپنا عیب تجھ سے اوجل ہو اپنے عیب کو تُو نہ جانے وَتَاجِدُ عَلَيْهِمْ فِي مَا عَتَاتِي اور غصہ کرے ان پر فی مَا عَتَاتِي اس بات میں جو تُو خود کرتا ہے تجھے اپنے اوپر غصہ نہیں آتا کیسا تُو خیر خواہ ہے کیسا تُو مخلص ہے کہ دوسرے پر تو تجھے بڑا غصہ آتا ہے کہ کہیں وہ جانم میں نہ چلا جائے کہیں وہ غلط راستے پر نہ چل پڑے کہیں جو ہے تو وہ نیکی کا دامن نہ چھوڑ دے تو تجھے اپنے اوپر غصہ نہیں آتا وَتَاجِدُ عَلَيْهِمْ غصہ کرتا ہے ان پر اور اپنے آپ پر غصہ نہیں کرتا کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ شرم کر تُو کیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا جس سے تیرا دل چھپا ہوا نہیں ہے جس سے تیرے تصورات چھپے ہوئے نہیں ہیں تیرے خیالات سے وہ آگاہ ہے تیرے آنکھوں کی خیالتوں سے وہ آگاہ ہے تیرے سانس سے اس نے گنی ہوئی ہیں کبھی تجھے یہ خیال نہیں آتا کہ تُو اپنے آپ کو بھی یہ بات کہے وَتَاجِدُ عَلَيْهِمْ غصہ کرتا ہے ان پر رسول اللہ فرمارے ہیں ابو ذارب فیمہ آتا تھی اور اپنے آپ پر غصہ نہیں کرتا اگر یہ ایک چیز ہے غصہ کرنے کی تو جس طرح تجھے دوسرے پر غصہ آتا ہے اگر وہی چیز وہی کام تُو خود کرتا ہے تو تجھے اپنے اوپر بھی غصہ آنا چاہیے یہ کیسی خیرخواہی ہے اسی لئے اللہ فرماتا اے ایمان والو تم پر یہ لازم ہے کہ تم اپنا خیال کرو اپنے اوپر نگاہ ڈالو اپنی تربیت کرو یہی فساد ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اپنے آپ کو بولے ہوئے ہوتا ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کہ کون گمراہ ہوا ہے یا کون جو گمراہ ہے اور کون جو ہے وہ نیک باز ہے اور کون پاک باز ہے اور کون جو ہے تو وہ بدکار ہے علیکم انفسکم اپنے آتھ کو دیکھو تمہیں وہ چیز نقصان نہیں پہنچائے گی کہ کون کیا ہے کون کیا ہے ازہ تدہی تم شرط یہ اگر تم ہدایت یافتہ ہوئے یہ شرط ہے کہ اگر تمہیں اللہ کے ساتھ ویسال مجسر آ گیا اللہ کے ساتھ تعلق نصیب ہو گیا اور تم میند کرتے رہے تم کوشش کرتے رہے تم لوگوں کو آگاہ کرتے رہے اللہ کے حکام ان تک پہنچاتے رہے تو پھر اگر وہ سارے کے سارے کوئی بات نہ مانے اللہ کی طرف نہ آئیں لا یدرکم مند اللہ کون گمراہ ہے یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا ہاں ساری دنیا ہدایت پا جائے اور تمہیں ہدایت نصیب نہ ہو تو تم جہنم کے گڑے میں چلے جاؤ گے تمہیں یہ نقصان دے گی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ پھر مارا تو میں نے عرض کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ایک معمول یہ بھی تھا کہ کبھی کبھی آپ صحابہ کے سینے پر ہاتھ مارتے تھے اور اس میں کیا ملتا تھا یہ تو ان صحابہ کے پاس جا کر پوچھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت ہاتھ تمہارے سینے کے ساتھ لگتا تھا تو تمہیں کیا حاصل ہوتا تھا یا کیا کیفیات ملتی تھی یا کیا تمہیں نصیب ہوتا تھا حضرت فضالہ ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں ایک دن میں کعبہ شریف میں آیا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ کافر تھے اس وقت انہوں نے کہا کہ میرا تو سارا دن خراب ہو گئے جو ان کے احساسات تھے کہ یہ شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے مجھے بہت برا لگا میں تو آیا تھا اپنی وہ جائلانہ رسم کے مطابق جو عبادت ہوتی تھی وہ کرنے کے لئے آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے اپنا چکر جو ہے وہ دور دور سے میں کعبہ شریف کا تواف کرنے لگا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گزرا سخت دشمن تھا سخت نفرت تھی اور میں اور ذرا پرے ہٹا رسول اللہ نے ہاتھ کے اشارے سے کہا اور اشارہ کر کے فرمایا فضالہ کبھی کبھی قریب تو آؤ دور دور رہتے ہو کبھی قریب تو آؤ وہ فرماتے ہیں جو ہی رسول اللہ نے اس طرح اشارہ کیا مجھے محسوس ہوا کہ کوئی رسی کے ساتھ بان کر مجھے کھیجن کر لے رہا ہے اور میں رسول اللہ کے قدموں میں پہنچ گیا سخت متنفر شخص رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے رسول اللہ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ دو چار لمحے جو نفرت والا دل تھا اللہ نے اسے محبت والا دل پلا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول مبارک تھا اسی لیے میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ روحانیت میں ہاتھ کا ایک بڑا عمل دخل ہے تو پھر اس سے آگے آپ نے فرمایا لا اقل قد تدبیر اقل جو ہے وہ تدبیر کی طرح نہیں ہے ایک شخص بہت ذہین ہے بہت سمجھدار ہے لیکن اس کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے اس کے پاس کوئی طرز عمل نہیں ہے اس کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے آپ نے فرمایا تدبیر کی طرح اقل نہیں ہے اقل جو ہے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بہت ذہین ہو اور وہ ایک دفعہ کتاب دیکھے تو اسے سمجھ آ جائے لیکن یہی اقل اسے یہ بھی کر دیتی ہے کہ وہ کتاب دیکھے ہی نا کیونکہ اسے ایک اوور کنفیڈنس اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے خود پسندی کہ میں کر سکتا ہوں اور دوسرا شخص جو ہے اس کے پاس یہ ہے کہ ایک پروگرام ہے ایک طریقہ کار ہے وہ روزانہ جو ہے تو کچھ نہ کچھ اپنا سبق یاد کرتا ہے کچھ نہ کچھ وہ مطالعہ کرتا ہے کچھ نہ کچھ وہ اپنے کتابوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو ایک دن آتا ہے کہ ذہین تو زیرو پر کھڑا ہوتا ہے اور وہ جو کم ذہین تھا وہ کامیابی حاصل کر لے آپ نے فرمایا لا اقلکت تدبیر اقل جو ہے وہ تدبیر کی طرح نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا رہی ہے کہ ہر چیز سے پہلے دیکھا کرو کہ اس کا انجام کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کا نقصان کیا ہے سٹریٹیجی پلان سکیجول یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ کس طریقے سے تم جو ہے تو اپنی زندگی گزار رہے ہیں وَلَا وَرَا كَلْكَفِّ اور کف یہ ایک عربی کا لفظ ہے عام طور پر یہاں پر کف سیرپ آپ سنتے رہتے ہیں کف عربی میں کہتے ہیں رک جانے کو تو یہاں پر رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ رک جانے کی طرح کوئی پریزگاری نہیں ہے یا رسول اللہ کس سے رک جائے گناہوں سے باز آ جانے کی طرح کوئی پریزگاری نہیں یہی ہوتا ہے ایک آتھ میں تسبیح ہے اور وہ بڑی طریقے سے تسبیح کے دانے جو ہے گما رہا ہے اور پھر تسبیح گوم رہی ہے اس وقت میرے پاس تو ہے نہیں نہیں تو میں وہ پریکٹس کر کے دکھاتا اور دوسرے طرف جائے تو غیبت ہو رہی ہے اور ادھر تسبیح بھی جا رہی ہے اب وہ کیا گن رہا ہے لوگوں کی جو غیبت کر رہا ہے اسی طرح پانچ نمازیں بھی پڑتا ہے اور پھر حرام بھی کھاتا ہے اگر یتیم کا مال مل جائے کسی کمزور کا مال مل جائے تو اس سے وہ کھانے سے باز نہیں آتا اسی لئے میرے آقا نے فرمایا وَلَا وَرَا كَلْكَفْحِ گناہوں سے باز آ جانا اور گناہوں سے رک جانے کی طرح کوئی پریزگاری نہیں اگر کوئی شخص جو ہے وہ ساری ساری رات نفل پڑتا ہے پورے سال روزے رکھتا ہے لیکن اس کی زندگی کے اندر گناہ بھی نظر آتے ہیں اور ایک دوسرا شخص ہے اپنی زبان کو جھوٹ سے قیبت سے بچاتا ہے لوگوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے لوگوں کے جو حقوق اس پر واجب ہیں انہیں ادا کرتا ہے اور ہر طریقے سے اپنی گاؤں کو بچاتا ہے ہر جو اللہ کی نافرمانی ہے اس سے بچتا ہے اگر اس کی زندگی میں زیادہ روزے نہ بھی نظر آئیں زیادہ نمازیں نہ بھی نظر آئیں زیادہ حج نہ بھی نظر آئیں کہ ایک آدمی جو ہے ہر سال حج کرتا ہے اور ادھر ہوتل میں شراب بیج رہا ہے ہر سال حج کرتا ہے اور ادھر جو ہے غلط طریقے سے ڈرگ بیج بیج کر وہ جو ہے تو کماتا ہے اور ایک شخص جو ہے اسے زندگی بر حج نصیب نہیں ہوتا کیونکہ وہ حلال کمائی کے ساتھ اپنے بچوں کو پال رہا ہے قیامت کے دن ساؤ حج والا ادھر پڑا رہے گا حج پہ نہ جانے والا اللہ اسے کامیاب فرما وَلَا وَرَا قَلْقَفِ آپ نے فرمایا کہ کوئی پریزگاری گناہوں سے باز آنے کی طرح نہیں ہے جو شخص گناہوں سے بجتا ہے اپنی زندگی کو گناہوں سے بچاتا ہے گناہوں سے صاف رکھتا ہے گناہوں کی میل اپنی زندگی میں نہیں آنے دیتا اللہ سبحانہ وتعالی اسے اپنا نور ضرور عطا فرماتا ہے ضرور اسے نوازتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور نوازتے ہیں دوسری حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا اتق المحارمہ تکن عابدن ناس حرام چیزوں سے بچو حرام چیزوں سے بچو تم دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہو جاؤ گے یہاں پر تو وہ آپ نے فرمایا گناہوں سے بچو لیکن اس کا صلح کیا ملا کہ دنیا میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہو جاؤ گے یہ ہماری زندگیوں میں نظر آتا ہے ناراض نہیں ہو نہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں عبادتیں بھی نظر آتی ہیں لیکن گناہ بھی جو ہیں تو وہ ان سے ہمباز نہیں آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارمہ تکن عابدن ناس محارم سے بچو تو تم عبادت لوگوں میں عبادت کرنے میں سب سے بڑھ جاؤ گے عابدن ناس پھر فرمایا وَلَا حَسَبَكَ حُسْنِ الْخُلُقِ اور کوئی نصب نہیں ہے حسنِ اخلاق کی طرح حسب عربی میں اس کمال کو کہتے ہیں جو انسان حاصل کرتا ہے حسب جو ہے نسل کو بھی کہتے ہیں اور ایک حدیث میں حسب جو ہے وہ صرف نسل کے لیے استعمال ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ عورت کے ساتھ چار وجہوں سے شادی کی جاتی ہے جب کسی عورت کا نکاح پیغام دیا جاتا ہے تو لوگ یہ چار چیزیں دیکھتے ہیں آپ کسی جوان کو نصیت فرما رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اِنَّا مَاتُنْكَهُ الْمَرْأَتُ عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے مال کی وجہ سے اس کے خاندان کی وجہ سے اس کے حسن کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دین لے کر آئے ہیں لیکن اس حدیث میں آپ نے دین سب سے آخر میں رکھا ہے دیکھیں نا آپ مال ہے اس کے بعد کیا ہے حسب ہے خاندان ہے اس کے بعد کیا ہے خوبصورتی ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا دین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب نہیں ہے یہ ہماری ترتیب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کیا ہے اس میں آپ خود دیکھیں گے لیکن ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مال ہو اگر کسی عورت کے پاس ایک بڑا بانک بالنس ہے اس کا ایک بہت بڑا کاروبار ہے تو ہم کسی اور چیز کو نہیں دیکھیں گے بیٹا جو ہے وہ رو رو کر کہے کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کہا پاگل ہویا دیں ساری عمر مزے پیہ کرسیں کھاسیں پیسیں ہاں ہم کہتے ہیں یہ گھروں میں یہ جملے سنتے ہیں اسم مت ماری گئی ساری عمر نسلا مینے آلو جل سنو اوہ دیکھو بانک بالنس کوٹھیاں کیے تکے that is our mentality the prophet صلی اللہ علیہ وسلم started from our mentality مال ہمارے نزلیق سب سے بڑی چیز ہوتی ہے پھر یہ دیکھنے اوہ جی very big brother یہ رشتہ تو ہمیں جلے ساری تیریان باما ہی باما ہوں جس طرح اس نے ملک فتح کرنے کرے وچ پاہویں لطاپیاں پہا ہوں doesn't matter پھر آپ نے فرمایا ولے جمال ہر ایک جو ہے نا وہ beauty of queen وہ جو ہوتی ہے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے پھر آپ نے فرمایا ولے دین اس کے بعد رسول اللہ کی ترتیب شروع ہوتی ہے that was our mentality پھر آخر میں آپ نے اس جوان کو فرمایا فضفر بزات دین اے نصیت پوچھنے والے ایڈوائز کے لئے آنے والے میری نصیت یہ ہے کہ جس میں تجھے دین نظر آئے اس کے ساتھ شادی کر میری نصیت یہ ہے فضفر بزات دین کامیاب ہو جائے you will have a beautiful life peaceful life فضفر کامیاب ہو اس عورت کے ساتھ جس کے اندر تجھے دین نظر آتا ہے اس کے ساتھ شادی کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ہے میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں psychological point جسے آپ نفسیات کہتے ہیں وہ اتنے ہوتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے شروع کرتے ہیں جو ہماری society ہے our society how our society is running and how we think but in the end he advised to that person if you want my advice my advice is leave the wealth leave the brother leave the beauty if you want to live the peaceful life then go for that she has religious and she is practicing muslim تو میں نے وہ عرض کیے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے کہ کس طرح وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی کیسے ہو کیسے وہ اپنے آپ کی طرف دیکھے کس طرح وہ اردگرد دیکھے اور کس طرح وہ ایک نیکی کی شمہ جلائے اور کس طریقے سے وہ اللہ کا نور لوگوں تک پہنچائے اور کس طریقے سے وہ لوگوں کو اللہ کے قریب بلائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں التوفیق خیر قائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقل کا تدبیر کہ اقل تدبیر کی طرح نہیں ہے اور یہاں پر حضرت علی اسی کی تشریح کر رہے ہیں کہ توفیق ایک بہترین لیڈر ہے جب آپ کے پاس ایک پروگرام ہو ایک طریقہ ہو ایک پورے آپ نے سوچ بچار کر ایک کام کیا ہے آپ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو پہلے سوچتے ہیں اور آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے پوری ہر چیز پر نگاہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کو کسی اور لیڈر کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایات ملی ہیں اگر اسی کو آپ لے رہے ہیں تو اللہ آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا اتوفیق خیر قائد و حسن الخلق خیر قرین اگر تمہیں کوئی ساتھی چاہیے تو حضرت علی فرماتے ہیں اپنے اخلاق کو اچھا کر لے اپنے اخلاق کو سنوار لے جہاں جائے گا تجھے اللہ قبولیت عطا فرما دے و حسن الخلق خیر قرین بہترین ساتھی انسان کی اچھی عادتیں انسان کے اچھے عامال ہیں انسان کے اچھے اخلاق ہیں اور پھر فرمایا والعقل خیر صاحب والعدب خیر میراث اور عدب جو ہے یہ بہترین ورثہ ہے اگر کوئی والد جو ہے اپنی اولاد کو عدب دے جاتا ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانحل والدن والدن من نخلن افضل من عدبن حسنن ہم یہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں ہم میں رات دن جو محنت کرتا ہوں میں چاہتا ہوں اپنے بچوں کے لئے کوئی اچھا بینک بالنس چھوڑ جاؤں کوئی اچھا پراپرٹی چھوڑ جاؤں یہ کر جاؤں یہ کر جاؤں آؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا فرماتے ہیں کہ کیا چھوڑو اپنی اولاد کے لئے فرمایا مانحل والدن والدن من نخلن افضل من عدبن حسنن کہ بہترین ورثہ بہترین چیز جو والد اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ حسنِ عدب ہے اگر وہ اپنی اولاد کی تربیت کر جاتا ہے تو یہ بہترین تفاہ وہ اپنی اولاد کو دے کر جاتا ہے بہترین تفاہ وہ اپنی اولاد کو دے کر جا رہا ہے اے اللہ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا جنور ہے اے اللہ وہ ہماری زندگیوں میں اتا فرما اور ہمیں ان حدیثوں کو سمجھنے کی حمد اتا فرما وآخر دعوانان موسیقی